اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زی جالانا من المتمسکینہ بی ولایت امیر المومنین علی ابن عبی طالب اللہ السلام دور نجف پتھر کیسے بنتا ہے دور نجف دنیا کا واحد وہ پتھر جس کا کوئی پہاڑ نہیں ہے دور نجف دنیا میں مولا علی علیہ السلام والی نجف کے زندہ موجزات میں سے ایک موجزہ ہے دور نجف کا پوری دنیا میں کوئی پہاڑ نہیں ہے جبکہ دوسرے تمام قیمتی پتھروں کا پہاڑ ہیں جہاں سے ان پتھروں کو کاٹ کر ان کی تراش خراش کر کے ان کو مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے جتنے بھی دوسرے پتھر ہیں وہ ہر کسی کو موافق نہیں آتے لیکن مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دور نجف دنیا کا وہ واحد پتھر ہے جو ہر مرد اور عورت کے لئے فائدہ مند ہے اس کے بارے میں مسومین علیہ السلام کے اور بھی بہت سے فرامین ہیں کہ اس پتھر کو اپنی انگلی کی زینت بنائے رکھو جبکہ بیشتر ایمہ علیہ السلام کے ہاتھوں میں دور نجف کی انگوٹھی کی روایات بھی ملتی ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ دور نجف بھی ایک پتھر ہے لیکن یہ پتھر کہاں سے آتا ہے اور کیسے تخلیق ہوتا ہے دور نجف دنیا کا واحد وہ پتھر ہے جس کی تخلیق بارش کے کتروں سے ہوتی ہے جب بھی نجف میں بارش ہوتی ہے تو مولا علی شہنشاہ بادشاہ علیہ السلام کے روزہ مبارک کے بالکل ساتھ ہی ایک ہزاروں سالہ قدیمی قبرستان ہے جس کا نام وادی سلام ہے اس قبرستان میں ہزاروں پیغمبروں کی قبریں بھی ہیں جب بھی نجف میں بارش ہوتی ہے تو بارش کا جو کترہ اس قبرستان میں گرتا ہے وہ دور نجف پتھر بن جاتا ہے جبکہ اس قبرستان کے ہاتھے سے باہر ہونے والی بارش کے کترے پانی بن جاتے ہیں جو مومنین بھی زیارات کے دوران اس قبرستان جاتے ہیں ان کو یہ حکم ہے وہ کوشش کر کے قبرستان سے دور نجف بھی لے کے جائیں اور یہاں اپنی انگشت سے قبر بھی بنا کے جائیں اس نیت سے کہ جب بھی ان کا انتقال ہوگا تو فرشتے ان کی روح و جسم کو اس قبرستان میں منتقل کر دیں گے اور بروز محشر ہر کوئی جہاں دفن ہوگا وہاں سے اٹھے گا لیکن جو جو بھی اس قبرستان میں اپنی انگشت سے اپنی قبر بنا کے گیا ہے وہ سب جہاں بھی دفن ہو جائے لیکن وہ بروز محشر اس قبرستان سے اٹھیں گے مولا علیہ السلام سب کو زیارت نصیب فرمائیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد